جو سوال جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو ضرور ذہن میں آتا ہے کہ آپ سے ضرور پوچھوں گا جب ملاقات ہوگی آپ کانٹروورسی سے اتنا عشق کیوں کرتے ہیں میں کانٹروورسی سے عشق بالکل بھی نہیں کرتا کانٹروورسی جو کہتا ہے نا کہ انسان بے وکوف انسان جو ہے وہ بے وکوف ہی نہیں کرتا اس سے ہو جاتی ہے تو میں خود شاید میرے اندر ایک کانٹروورسی ہے تو میں وہ کانٹروورسیل ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے نا جی تو میں جان بوچ کے کبھی نہ کسی پہ تنقید کرتا ہوں نہ ہی کسی کو برا سمجھتا ہوں نہ کہتا ہوں آپ حق بات کہتے ہیں لیکن حق بات کہیں رکھ س گئی تھی کبھی شکیب شکیب چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زبان پر تو وہ میں شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے سچ بات نہ کی تو میری زبان پر چھالا پڑ جائے گا اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تو برا یا کمتر نہیں سمجھتے لیکن خود کو بہت بہتر سمجھتے ہیں یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا میں یہ اس بات پہ شاید میری اندر کوئی ایسا بندہ ہو ہر انسان کے اندر ایک کمزور آدمی بھی ہوتا ہے اور ایک بہادر آدمی بھی ہوتا ہے بہادر آدمی یا ذہین آدمی اپنے آپ کو بے وکوف کہہ رہا ہوتا ہے اور جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ سب پہ یہ شو کرتا ہے میں بڑا عقل مند آدم اور میں بڑا ذہین آدمی ہوں تو ایکچولی وہ ذہین نہیں ہوتا میرے جیسا بے وکوف ہوتا ہے نہیں آپ ماشاءاللہ آپ نے ثابت کیا فن اداکاری میں جیسے میں نے ارز کیا کہ اگر آپ تحریر کر لیں اس کی خوبیاں اس کے اصاف ایک اچھے اداکار کے اور پچاس کے قریب خوبیاں لکھ ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ پچاس میں سے اٹھالیس کے قریب جو خوبیاں ہوں گی اس میں آپ کے سو میں سے نائنٹی پلس مارکس ہوں گے یہ آپ کی زورہ نوازی ہے میرے نزدیک آرٹسٹ جو ہے میں ایکٹر کی بات نہیں کہہ رہا ہوندی ہولا ہے آرٹسٹ کی میں بات کرتا ہوں وہ کلکولیٹڈ نہیں ہوتا یا تو وہ اپنے وجدان سے کام لیتا ہے یا اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اگر میں یہ جب بھی میں نے سوچ سمجھ کے کوئی کام کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت برا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ میں پردہ ہی ڈالے رکھیں پھر تاکہ ہمیں اچھی اداکاری دیکھنے کو ملتی رہے یہ بیسے آپ کی اچھی دعا میں یہ دیکھیں واقعی اللہ کا کرم ہی ہو سکتا ہے ورنہ اتنی چھوٹی عمر میں اٹھارہ بیس سال آپ کی عمر ہوگی یا بائیس سال ہوگی جب آپ نے برگے آرزو کیا جو ہے کوئی طریقہ تھی استغفراللہ یعنی اٹھارہ بیس سال کی عمر میں سو سال کے بزرگ کا کردار ادا کیا اور ایسا کردار ادا کیا کہ وہ لازوال ہو گیا برگے آرزو کیونکہ سیری نہیں تھی سیریز نہیں تھی ایک ڈراما تھا اور وہ اس کے میرے خل ایک دہائی تک ایک ڈرامے کے ڈنکے بجھتے رہے تھے پورے ملک میں برگے آرزو پھر مجھے پریزنٹ آف پاکستان نے آئی وہ ایک پریزنٹ آف پاکستان نے اپریسیشن لیٹر لکھا اور کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا آپ کو لوگ جلدی پسند کیوں نہیں آتے ایکٹنگ بھی پسند نہیں آتے مہرہ خان نے کیا ایسا کر دیا تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ اس کو ماں کا رولی بعد میں اس نے مولا جٹ جو آئی ہے اس کا سیکول ہے اس نے کمال کر دیا اس کے بعد آپ کو احساس ہوا سچ سچ بتائیے گا کہ نہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے یا وہ جو تنازیہ تھا وہ غلط ہو گیا مجھ سے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے اس کا انٹرور سے میں نے جو کہا تھا وہ میں آج بھی کہتا ہوں مجھے اس میں شرمندگی نہیں ہے اس کی ایج جو ہے وہ نظر آتی ہے مثلا اگر آپ کو وہ خوبصورت نظر آتی ہے تو اس میں میرا کیا خوبصورت ہے نازی ہے میں نے کہیں اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ وہ بہت خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت بات اپنا آپ پر رکھے نازی ہے مجھے آپ یہ بتائیں مونہ لیزہ کی جو تصویر ہے آپ کو اچھی لگتی ہے نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی مجھے بھی وہ کبھی اچھی نہیں لگی لیکن وہ مونہ لیزہ ہے اب اگر کوئی کسی کو مونہ لیزہ کہہ دیتا ہے اور وہ مجھے دعود نظر آتا ہے یا بشیر نظر آتا ہے تو میرا کیا خصور ہے یہ تو دیکھنے والی آنکھ ہے نا ہاں اب میری آنکھ آپ کی نہیں ہو سکتی آپ کی میری نہیں ہو سکتی جب لوگ ایک بات کو اوورویلمنگلی مطلب ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ کی اس پہ عطا ہے اسی لیے تو وہ پپلر ہے میں جس زاویے سے دیکھتا ہوں مثلا میں نے الیزبیٹ ٹیلر کو دیکھا ہے سوفیا لورن کو دیکھا ہے میں نے نرگس کو دیکھا ہے مدوبالا کو دیکھا ہے تو میں اس کا کیا کروں جس کے آپ بات کر رہے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو وہ خوبصورت بھی لگتی ہیں اور پرفارمر بھی اچھی ہیں اگر نائنٹی پرسنٹ لوگ پاگر لیں تو میں بھی ہو جاؤں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا دوسرہ سمتال جی چلے جانے ہیں مطلب آپ کا خوبصورتی کا سٹینڈر بہت ہائی ہے نہیں ہے ہے نہ ہائی ہے نہ لوہ ہے اچھا پھر کیا ہے میرا اپنا ہی ہے اپنا ہی ہے یا میری اپنی سوچ ہے یا میرا ایک مزاج ہے وہ مزاج جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون سے یا کسی بندے سے ملے یا اس کو اچھا لگے میرے اپنے بچوں کو میرا مزاج نہیں اچھا لگتا میری بیوی کو نہیں اچھا لگتا میرے بھائیوں کو نہیں اچھا لگتا لگنا بھی نہیں چاہیے جو آپ کے حالات ہیں نا فردوس بھائی لگنا بھی نہیں چاہیے اگر مجھے اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے اسے میرا کیا خوبصورت پیدا کیا ہے بڑا لا جواب پیدا کیا ہے جیسا میں ہوں ایسا ہی ہوں نا میں اس کا شکر گزار ہوں آجا چلے مہارہ خان کی خوبصورتی ہے نا وہ تو چلے ہو سکتا ہے کسی کو خوبصورت لگے کسی کو نہ لگے ایکٹنگ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو کسی کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے نہیں لگتی لیکن کچھ تو سیٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا اب ہمائیوں سعید جس کو پورا پاکستان مانتا ہے اس وقت وہ پاکستان کا مہنگا ترین ایکٹر ہے اور اس کو فنے ادھاکاری کی میراج پہ سمجھا جاتا ہے موجودہ لوٹ میں سے تو آپ کہتے ہیں اس کو ایکٹنگ ہی نہیں آتی تھوڑا بہتے نمبر دے دو نا فنے ادھاکاری کی میراج پہ وہ کیسے ہے کیا وہ برینڈو ہے وہ سٹیفن بوائیڈ ہے وہ کون ہے بھائی سب سے زیادہ نامہ لیتا ہے وہ پیسہ لینے والا یار وہ تو طوائف بھی لیتی ہے پیسہ لینے ہدای کہ جو زیادہ پیسہ لے رہا ہے مثلا جو جوہ کھیلتا ہے سمگلنگ کرتا ہے یا لوگوں کے جے بے وہ ادھاکاری کے لیتا ہے پیسے تو ادھاکاری میں بھی ڈھاکا ڈال رہا ہے یہ تو آخИر آپ زیادتی کر رہا ہے نہیں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک کردار کے لیے ویکی چاہئے سپ长 آپ کرکے کہ ہمایوں ساید کو لے آو من قالا یا پایک P سائد نے کھولٰگا میشے چاہیئے جง کہ اvis آپ کو ایگز راہی جانب پاکے soon تڀGUیوں ساید کہ ہمایوں سایدSw어요 دستی ہر ڈرامے میں ہیرو کے طور پر کاس کر رہے ہیں بات بات صرف اتنی ہے کہ اس کے پاس قدرت نے اس کو یہ موقع دیا کہ اس کو وسائل مل گئے اس کو پلیٹ فارمز مل گئے اور اس نے کچھ اچھے کام بھی اس نے کیے کچھ اچھے کیریکٹرز بھی کیے جو لوگوں کو اچھے لگے بات یہ ہے اصل میں کہ اس کے وسائل جہاں اس کو اللہ نے دیئے مواقع دیئے اس نے اس کو یوٹلائز کیا وہ اس کو کیش کر رہا ہے اور وہ کسی اور کو اپنے سے اچھے کو آنے نہیں دیتا بس یہ بات ہے اس کو اپنا فن جو ہے وہ دو ٹکے کا بھی ہو وہ پچاس کروڑ میں سائل کرنا آتا ہے تو یار وہ تو سر آپ میں سچی بات بتاؤں ہمانگرہ سید کی انہوں نے بحث ڈالی ہے اصل میں یہ مہرہ خان والی یہ بات ہے اس کو چھپانا چاہ رہا ہے آپ نے پیسے ہی کو سٹینڈرڈ کیوں بنا لی ہے پاپا اللہ الدین جو ہے وہ بیچارہ ایک ہزار میں دو ہزار میں کام کرتے تھے لیکن انہیں نے جو جو کریکٹر کیا وہ محمد علی نے نہیں کیے یا ندیم نے نہیں کیے اسی طرح آگا تالش نے جو جو بیچارے نے تین تین چار چار سو روپے میں جو رول کیا ہے وہ میں نے نہیں کیے ایسا ہی ہے یہ پیسہ اس نیٹا سٹینڈرڈ کیا بات اگی موسیقی